موسیقی پولواما واقعہ بھارت کے اندر سے پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں بھارت اپنے محاذ پر ہار گیا بھارتی دانشور اور اشوکہ یونیورسٹی کے وائز چانسلر پرتاب بھانو مہتا نے پاکستان کو فاتح قرار دے دیا کہتے ہیں بھارتی رد عمل اس کے اپنے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے پاکستان کا تحمل اور برداشت عالمی سطح پر اسے مزید معتبر کر رہا ہے کشمیر کی جد و جہد خوفناک حد تک حقیقی اور بھرپور ہے بھارتی پالیسیز سے کشمیر کا مسئلہ مزید بگڑا ہے پاکستان اور بھارت میں موجودہ صورتحار انتہائی خطرناک ہے دونوں ممالک میں کشیدگی کا خاتم آ جاتے ہیں امریکی صدر جنگ کو پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کہا پلواما واقعے کے بعد دونوں ممالک کے مابین بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں انتہائی کم وقت میں پاکستان کے ساتھ علقات کافی بہتر ہوئے ہیں بھارت تو کسی بھی موہم جوئی کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا آرمی چیپ کا کنٹرول لائن کے دورے پر واس شگاہ فلفاز میں انتباہ جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی کسی صورت دھمکہ یا مجبور نہیں کر سکتا سپاہ سالار نے پلواما حملے کے بعد بھارتی دھمکیوں کے پیش نظر مجموعی حربی تیاریوں کا جائزہ لیا اگلے مورچوں پر سپاہ کے بلند حوصلے اور عظم کو بھی سرہا ہم کامیٹی آف نیشن میں پوزیٹیبلی ریلیبنٹ ہیں لوگ ہم سے بات کرتے ہیں ہم سے انٹریکشن کرتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے ایک اگریشن 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 ہم 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 دیفنڈ ایوری انچ افار مادر لینڈ ایت آل کاسٹ ایت آل کسٹ ایت آل کسٹ ایت آل کسٹ جنگ مسلط کی گئی تو پہلا رد عمل اپنا دفاع ہوگا اس بار فوجی رد عمل مختلف قسم کا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے آپ ہمیں حیران نہیں کر سکتے ہم آپ کو حیران کریں گے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے جنگ لڑی ہے بھارت امن چاہتا ہے تو کلبوشنوں کو پاکستان نہ بھیجے پلوامہ حملے کی ذمہ داری وہاں کی جیش نامی تنظیم نے قبول کی پاکستان میں جیش یا جیش محمد نام کی کوئی تنظیم نہیں بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل پینتیس ایک کی سماعت مودی سرکار بکھلا گئی مقبوز آبادی میں سیکیورٹی فورسز کے مزید دستے تائنات کرنے کا اعلان پوریت رہنما یاسین ملی کو بھی گرفتار کر لیا گیا بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل پینتیس ایک سے مطالق سماعت پیر کو ہوگی کشمیریوں کی جانب سے بھرپور احتجاج کا امکان بھارتی تنگ نظری کے باوجود پاکستان کا بڑا پن حکومت نے بیساکی میلہ دو ہزار انیس کے شیڈیول کی منظوری دے دی تین ہزار بھارتی یاتریوں کو دس روزہ پاکستان یاترہ کے لیے ویزے جاری کرنے کی ہدایت بھارتی سپری بارہ پریل کو خصوصی ٹرینز کے ذریعے پاکستان آئیں گے واہگا ریلویس ٹیشن پر عالی حکام استقبال کریں گے عوامی حکومت کے عوام دوست اقدامات وزیراعلا پنجاب نے ڈیرہ غازی خان میں صحت انصاف کارڈ پروگرام کا افتتاح کر دیا عثمان بزدار نے مستحق خاندانوں میں صحت کارڈز تقسیم کیے جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا مکمل احساس ہے اگلے مالی سال سے جنوبی پنجاب کا سیکیٹریٹ کام شروع کر دے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو خود کو جنوبی پنجاب کا وکیل بھی قرار دیا اپوزیشن لیڈر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ شہباز شریف کا حکومت اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ لیگی صدر کی اپنی وکلا ٹیم سے مشاورت مکمل ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی جانت سے آئندہ ہفتے حکومتی اقدام کو چیلنج کیے جانے کا امکان امبیسی اور کانسلیٹ سے متعلق مسائل خود حل کروں گا پاکستانی ہائی کمیشنر برائے برطانیہ کی اوبرسیس پاکستانیز ویلفر کانسل کے وفد سے گفتگو وفاقی اور صبائی حکومتوں کی بابنس سے تارکین وطن کے لیے مزید آسانیاں پیدا کریں گے بلواما حملے کی آڑ میں کشبیریوں پر مزالن برمنگم میں کشبیری تنظیموں کا بھارتی کانسلٹ کے سامنے شدید احتجاج بھارت مخالف ناربازی مظاہرین نے کہا پاکستانی اپنی افراج کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی بھارتی مہم جائی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا بردفورڈ میں سالانہ سراجم منیرہ کانفس کا اختبار پاکستانی کمیونٹی کی پرپور شرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے شیخ عبد القدیر آوان کے خطبہ صدارت میں بیان کاتلونیا میں آزادی پسندوں کا ایک بار پھر شدید احتجاج ہسپانوی شہر مظاہرین کے آزادی کے پر جوش نارو سے گھونج اٹھا مظاہرین نے بارہ گرفتار احماموں کی فوری رہائی کا مطالبہ پہ کیا احتجاج کے باعث شہر کی کئی مرکزی شہرائیں بند معاملات زندگی مفلوچ تیاری غیر میں ملکی ثقافت کے ساتھ کہقوں کا طوفان لیوتن کی کارنبل اور سینٹر میں پاکستانی سٹریج ڈرامے گول گھپے نے دھوم مچا دی نصیم وکی، آخہ ماجد، ہنی، زاراکبر اور دیگر فنکاروں کی کہقہ اور مزاہی آبادوں اور رکس نے شرکا کی دل جیتی ہے خوبصورت آواز اور دلکش پرواز سائیبیریا سے آنے والے مہمان پرندوں کے سکھر بیراج پر ڈیرے سردی کی شدت میں اضافہ ہونے پر ہر سال پرندے سیکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے سکھر بیراج پہنچتے ہیں مقامی افراد کی جانب سے مہمان پرندوں کے لیے صبح شام کھانے کا احتمال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹونیوزار میں ہوں محمد احمد رانی میں ہوں حمزہ تارک اور میں ہوں صدف یاسر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے پلوامہ واقعہ بھارت کے اندر سے پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں پاکستان جیت گیا بھارت اپنے محاص پر ہار گیا بھارتی دانش پر اشوکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پرتاب میتا نے پاکستان کو فہتے قرار دے دیا ہے بھارتی اخبار میں آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی رد عمل اس کے اپنے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے پاکستان کا تحمل اور برداشت عالمی سطح پر اسے مزید موتبر کر رہا ہے کشمیر کی جدو جہد حقیقی اور بھرپور ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کے اندر سے پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں بات کریں گے کامران خان بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہے کامران آگاہ کیجئے گا بھارت کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنا ایسے آرٹیکلز لکھے جانا پاکستانی موقف کی کتنی بڑی کامیابی ہے جی بلکل دیکھئے پلوامہ حملے کے بعد جو پاکستان پر الزام دراشیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور خاص طور پر جنگی جنون بھارت کی جانب سے دیکھنے میں آیا تھا اس حوالے سے یہ تمام جو معاملہ ہے اس میں بھارت کو ہی قصور وارڈ ٹھرائے جا رہا ہے اور پاکستان کے حق میں آوازیں خود بھارت کے اندر سے آ رہی ہیں مقبولہ کشمیر کے اندر سے آ رہی ہیں حالی میں اشوکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں پرتاب بھانو مہتا ان کا انٹرویو شامش آیا ہوا ہے انگریہ ایکپریس میں جس میں انہوں نے پاکستان کو اس پوری صورتحال میں پاکستان کو فاتح قرار دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا تحمل اور برداش عالمی سطح پر پاکستان کو مزید موتبر کر رہا ہے اور کشمیر کی جو جد جہد ہے یہ خوفناک حد تک حقیقی اور بھرپور ہے اور جو پلواما واقعہ ہوا اور جو اسی کا رد عمل تھا اور دوسری بات یہ کہ یہ اسی بھارت میں جو بخوضہ کشمیر میں مظالم کے پہار ڈھائی ہوئے ہیں اسی کا یہ رد عمل ہے کہ انڈین حکومت کے خلاف خاص طور پر مودی سرکار کے خلاف بھارت میں ہی نفرت کے جذبات جو ہیں وہ مزید ابر کر سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی پالیسوں سے کشمیر کا مسئلہ مزید بگڑا ہے اور مسائل کا حل جنگ سے نہیں امن سے ہی ممکن ہے اس لیے بھارت کو جو جنگی جنون ہے انہوں نے اس کی مظمت کی ہے اور پاکستان کی جو امن کی آفر ہے اس کو حوصلہ افضاء قرار دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جہرانہ رویہ قدرتی ہے مگر بغیر ثوث ثبوت بلا جواز ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی توجہ مسائل کے حل کی بجائے الزام تراشیوں پر مرکوز ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھارتی سرکار مودی سرکار جو ہے وہ ایسی پالیسیاں دے جس سے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اپنا امیج جو ہے وہ اس کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھ سکیں بلکہ اسے بڑھائیں لیکن یہاں پر یہ الزام تراشیوں کا جو سلسلہ ہے اور پاکستان کو مروض الزام ٹھرایا جا رہا ہے اسے خود بھارت کو نقصان ہو رہا ہے مودی سرکار کو نقصان ہو رہا ہے اور جو نفرت کے جذبات ہیں مودی سرکار کے خلاف بھارت کے خلاف وہ مزید بڑھ رہے ہیں ان کو ہوا مل رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پلواما کے جواب میں پاکستان پر حملہ کرنا چاہیے لیکن انڈیا کی صلاحیت نہیں ہے ان کا یہ کہنا مطلب یہ کہ انہوں نے کلیر کیا ہے کہ بھارت کے پاس ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی اگریشن جاریت یا جنگ کا کوئی محاذ جو ہے وہ کھول سکے انہوں نے دعویٰ کیا بلکہ انہوں نے ایکسپوس کیا انڈیا کو کہ ان کی جو انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انڈیا کی جو ٹیکنالوجی ہے اور جو خفیہ آپریشنز کرنے کی صلاحیت ہے وہ ادھوری ہے انکمپلیٹ ہے یہ یہ کہنا تھا اشوکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پرساب بانو میتا تھا اور یہ نمائی طور پر ان کا یہ جو انٹریو ہے انڈیا ایکسپوس میں چھپا ہے اور اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ بھی قرار دیا کہ بھارت نے انیس سو اکتر میں کامیاب سادش تو کر لی مگر امن کھو دیا اس وقت سے بھارت جو ہے نہ صرف بھارت اپنے ملک میں بلکہ پورے خطے میں جو عام تباہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ خود بھارت ہے اور یہ بھارت کی ہی پولیسیاں ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی عوام سے اپنے ہی جنتہ سے ان کو نفرت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے جی کامرہ رد عمل تو سامنے آیا لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بھارت کے اندر سے بھارتی غلط پولیسیوں کی بات ہو اور خصوصا معاشرے کو بنانے والے معاشرے کی اصلاح کرنے والے ایک استاد کی جانب سے ایسا آرٹیکل سامنے آ جائے جو نئی نسل کی پرورش بھی کر رہا ہے تو نئی نسل کی پرورش کتنی بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے اور انتہا پسندی کا خاتمہ ان کے ازہان سے کتنا ممکن ہو سکے گا ایسے آرٹیکلز اگر استادوں کی جانب سے زامنے آئے جی بلکل دیکھئے بھارت سے ابھی موجودہ صورتحال میں جتنی بھی سین آوازیں اکل والی بات اگر کسی کی جانب سے ہوئی ہے تو ایسی جس نے بھی اکل کی بات کی ہے اس نے یہی کہا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون ہے یہ کتائی طور پر خطے کے لیے خطے کے عمد کے لیے اور کسی طور بھی بھارت اور پہتان کے لیے یہ کتائی طور پر کوئی حوصلہ حفظہ بات نہیں ہے اور چونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جب بقیدہ طور پر روایتی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس لیے موجودہ صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ اس کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ام کی بات کر کے موجودہ صورتحال میں بھی ایک نہ صرف مذاکرات کے معاملے پر بلکہ ان دی کومیٹی آف نیشنز پوری عالمی صدہ پر انہوں نے پاکستان نے اپنا ایمیج بڑھایا ہے پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جبکہ بھارت جو ہے اس کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ صرف اشوک اشوکہ یونیورسٹی کے وائز چانسلر کی بات ہی نہیں ہے اس سے پہلے بھی بھارت کے سابق چیف جسٹس بھارت کے کچھ سابق جنرل بھارت کے انٹیلیکشول جو کہ عطل رکھتے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہیں کہ کسی طور پر بھی یہ جو جنگی جنون ہے یہ خطے کے لیے حوصلہ عفضہ نہیں ہے خطے کے لیے خطے کے عام ٹھیک ہے بھارتی انٹیلیکشول کی بات کریں تو وائز چانسلر اشوکہ یونیورسٹی پرتاب مہتا کی جانب سے پاکستان کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی ہیں پاکستان جیت گیا بھارت اپنے محاص پر رہا گیا ان کی جانب سے یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے کامران خان بہت شکریہ آپ کا پلواما حملے کے بعد پاک بھارت کشیدی پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم بھی بول پڑے کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں موجودہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے دونوں ممارک میں کشیدی کا خاتمہ چاہتے ہیں امریکی صدر کشیدی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پلواما واقع کے بعد دونوں ممارک کے مابین بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں انتہائی کم وقت میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں پلواما واقع کے بعد پاک بھارت کشیدی پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم بول پڑے دونوں ممارک کے درمیان صورتحال کو انتہائی کشیدہ قرار دے دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ دونوں ممارک کے درمیان حالات بہت خراب اور خطرناک ہیں اس صورتحال کے ختم ہونے پر امریکہ کو خوشی ہوگی امریکی صدر جنہوں نے پاک امریکہ تعلقات پر بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ بہتر ہوئے ہیں اس سے قبل بھی امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم پلواما حملے کو خوفنا قرار دے چکے ہیں جبکہ انہوں نے پاک بھارت تعلقات بہتر ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے گورنر پنزاب چودری محمد سرور کہتے ہیں کہ بھارت اپنے جرائم چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کشمیروں کے ساتھ ظلم کے مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کسی قسم کی جہریت کا پاکستان موں توڑ جواب دے گا جو رعیہ ہے انڈین حکومت کا جا رہانہ ہے کبھی جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ بند نہیں کر سکتے ایک بات جو ہے ہم میسیج لاؤڈ این کلیر دینا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ کسی قسم کی جاریت جو ہے اس کا پاکستان مو توڑ جواب دے گا ہماری مسلح افواج اور پاکستان کے بیس کروڑ اور پوری سیاسی جماعتیں تمام مذہبی جماعتیں تمام سیول سوسائٹی چکان کی طرح ہم متحد ہیں کہ کسی قسم کی جو جاریت ہے انشاءاللہ پاکستان اس کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور موت اور جواب دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 35 اے کی سماس سے قبل مودی سرکار بکلاہت کا شکار ہو گئی ہے مقبوزہ وادی میں مزید فوض تائینات کر دی گئی ہے حوریت رہنمہ یاسین ملک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے ویڈیو بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 35 اے کی سماس سے پہلے مودی سرکار بکلا گئی مقبوزہ کشمیر کو فوجی چھاؤنی بنانے کا عمل جاری وادی میں مزید فوجی فوری طور پر تائینات کرنے کا اعلان کر دیا آرٹیکل 35 اے کی سماس سے پہلے وادی بھر میں ادھر حوریت رہنمہ یاسین ملی کی اہلیہ مشال ملی کا ویڈیو پیغام میں کہنا ہے بھارت مقبوزہ کشمیر میں ستر سال سے ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے بھارتی فوج نے ہتھے کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے جنگی جنون میں مبتلا بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے دنیا کو سمجھ نہ ہوگا مسئلہ کشمیر کا حل ہونا ضروری ہے بھارتی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 35 ایس مطالق سامات پیر کو ہوگی اس موقع پر کشمیریوں کی جانب سے احتجاز کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دیکھتے رہیے برمنگم میں بھارتی کانسلیٹ کے سامنے پلواما واقع کی آر میں معصوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا عابد کازمی کی ریپورٹ دیکھ شرکا نے کہا تمام پاکستانی اپنے مظلوم اور نہتے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے رہیں گے شرکا نے خبردار کیا اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کا سوچا بھی تو اسے مو کی کھانا پڑے گی جاتے انشاءاللہ آمی سی طرح پروٹسٹ بیل قوامی طور پر جاری اور ساری رکھیں گے انڈین فوسی شود بی کشمیر اور بھائی پیلس گن اور بھائی اور بھائی پیلوانا جو کھلوانا چاہیا ہے کبھی کمیاب نہیں ہوگا یہ خود ہی وہ دماغ کا کرا کہ پاکستان بھائی بلای میں لگاتا ہے بھارت اپنے انتہا پہنچ چکا ہے لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم دنیا اور عالم اسلام اس میں مداخلت کرے ہمیں اسے بہاور کرانا چاہتے ہیں کہ انڈیا کشمیر پر فل فور جو ظلم کر رہا اسے بند کرے اور انشاءاللہ کشمیر کی ازادی کا سورج جل تلو ہوگا کشمیری اور بیبی اور سورج سورج ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اپنا حق خود ارادی دیا جائے جو ہمارا پیداشی حق ہے ہم اس وقت تک چہن سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں اپنا حق نہیں مل جاتا جو ہاتھ پروٹیس ہوا انڈین گورمنٹ کو اور انڈین نیشن ہے ان کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کی آزادی نہیں ملے گی تب تک ہم اسی طریقے سے پروٹیس کرتے رہیں گے انڈین کو سیڈ کے آگے اتجاج کرنے آئے گے اس کی ہم پر زور مضامت کرتے ہیں ہم ستر سال سے یہ جدو جد کر رہے ہیں کشمیر کو آزاد کیا جائے مگر ستر سال میں انڈیا نے آج دن تا کچھ نہیں پایا صرف ہمیں انہوں نے لاشیں دی ہیں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ خون بند کیا جائے مودی جو عالمی گھنڈا ہے جو کشمیروں کے خون خون کے ساتھ اس کے ہاتھ سرنگے ہوئے ہیں پاکستان پیلزام کر رہا ہے پاکستانیوں اٹک ہمرا پاکستان ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہیں میں ریز میں انڈیان آمیز ریسنٹ سٹیٹمنٹ وی آر ہیر تو ورن انڈیا شرکاں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی سمیت لائن آف کنٹرول پر اشتیال انگیزی بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرے عابد کازمی 92 نیوز برمنگم بریڈفورڈ میں سالانہ سراج مونیر کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی اپنے خطاب میں شیخ عبدالقدیر آوان نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل کر کے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے نمائدہ 92 نیوز وقار بابر کی ریپورٹ دیکھئے بریڈفورڈ کی مسجد دارالعرفان میں سالانہ روحانی اجتماع سراج مونیرہ کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت سلسلہ ویسیہ نقشبندیہ کے امیر شیخ عبدالقدیر آوان نے کی خطبہ صدارت میں شیخ عبدالقدیر آوان کا کہنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چل کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے دیارے غیر میں بسنے والے تمام مسلمان اپنے کردار سے ثابت کریں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی راہ پر چل رہے ہیں اور اس کا عمل نمونہ ہیں آخر میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والی پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی گئیں جبکہ منتظمین نے تقریب میں آنے والے تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کیا وقار بابر 92 نیوز بریڈ فورڈ برسلز میں آٹ کی ایک منفرد نمائش کا احتمام کیا گیا جس میں بردانیہ کی یورپ سے بغیر ڈیل کے اور ڈیل کے ساتھ الہدگی پر منفرد آٹ کا مظاہرہ کیا گیا برسلز میں سجائی گئی آٹ کی نمائش میں یورپ کو ایک سلور غبارے کی شکل دی گئی ہے جبکہ درجنوں ڈاٹس کو بریکزٹ کی شکل دے کر غبارے پر لٹکا دیا گیا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر برطانیہ یورپ سے بغیر ڈیل کے الگ ہوتا ہے تو یہ تمام ڈاٹس اس غبارے پر گر جائیں گے اور غبارہ یعنی یورپ علامتی طور پر تباہ ہو جائے گا دوسری جانب آرٹسٹ نے بریکزٹ ڈیل سے متعلق پینٹنگز بنا کر اپنے فن کا بھی خوب مظاہرہ کیا مزید خبریں بریک کے بعد دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے موسیقی سپین کے نیم خود مختار علاقے کاتالونیا میں آزادی پسندوں نے اپنے بارہ اسی رہنماؤں کے خلاف عدالتی ٹرائل اور آزادی کے حق میں احتجاج کیا مظاہرین نے شہر کی کئی مرکزی شہرہوں کو عملی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تفصیلات بارسلونہ سے شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں آج ایک مرتبہ پھر بارسلونہ کی سڑکوں پر کتالان آزادی پسندوں کا راج رہا بہت بڑی تعداد میں کتالان آزادی پسند اپنے بارہ اسیر رہنماؤں کے خلاف عدالتی ٹرائل اور آزادی کے حق میں سڑکوں پر نکلے مظاہرین نے شہر کی کئی مین شارہوں کو عملی طور پر مفلوج کر دیا جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا مظاہرین جھنڈے بینرز اور پلیکارز اٹھائے حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے رہے اور کتالونیا کا قومی ترانہ گاتے رہے باز مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے مابین کشیدگی بھی دیکھنے کو آئی شہر کے مرکز میں زیر زمین پلاسہ کتالونیا ٹرین اور میٹرو سٹیشنوں پر مظاہرین نے قبضہ جمائے رکھا اور بھرپور نارے بازی کرتے رہے اس ہرتال سے نہ صرف شہر متاثر ہوا بلکہ کتالونیا کے گردو نواح کے علاقوں میں ٹرین اور بس سروز بھی متاثر رہی دوسری طرف پولیس اور سیکیورٹی دارے دن بھرا لٹ رہے جبکہ ہیلیکپٹرز کے ذریعے ان مظاہروں کی فضائی نگرانی بھی کی جاتی رہی یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ کتالان آزادی پسند رہنماؤں کے خلاف عدالتی ٹرائل کے بعد حکومت بجڑ کو منظور کرانے میں ناکام ہو گئی تھی کیونکہ پارلی میٹ میں موجود کتالان ممران اسمبلی نے بجڑ کے خلاف ووٹ دیا تھا سو اس بہرانی کیفیت کے بعد وزیر آزم پیدرو سانچس کو قبل از وقت انتخابات کا اعلان کرنا پڑا جو 28 اپریل کو ہوں گے کتالونیا کی آزادی کی تحریک نے جہاں سپین میں سیاسی عدم استقام کی صورت پیدا کر رکھی ہے وہیں معاشی طور پر بھی بہرانی کیفیت ہے جس کا مستقبل قریب میں کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد ایمند شاہد نائنٹی ٹو نیوز بارسلونا سپین من حاضر القرآن انٹرنیشنل کے بانی ڈاکٹر محمد تحرل قادری کی 68 سالگرہ کے موقع پر جرمنی کے شہر افن باغ میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں عوامی تحریک کے کارکونوں اور پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی دفصیلات نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز اسخر مرزا کے رپورٹ میں جرمن شہر افن باغ میں ڈاکٹر محمد تحرل قادری کی 68 سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ڈائریکٹر مناج القرآن فرانکفرٹ سید فرد حسین شاہ نے خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا تحریک انصاف کے ساجد علی کالون ای ایو پاک فرنشپ فیڈیریشن جرمنی کے صدر انصربت اور سماجی رینما حافظ عبد الرحمن بھی شریک تھے چنوں نے ڈاکٹر تحرل قادری کی اسلام کے لیے گراں قدر خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا علامہ ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کی آج سالگرہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دینی اور ملکی سطح پر ان کی جو خدمات ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر کام کی ہے قرآنی انسائیکلی انسائیکلوپائیڈیا پیڈیا جو انہوں نے بنایا اور لکھا ہے اور اس میں سالہ سال کی جو محنت ہے یہ کسی بھی اسلامی ملک کی کسی بھی شخصیت کا یہ پہلا کارنامہ ہے اور آج کے اس جدید دور میں اس قسم کی تحقیقات تحقیقی زبردست ضرورت تھی پوری دنیا میں ایک امن کا آجتی کا ایک ایسا پیغام پھلایا ہے جس کو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں اور اس کا ریگارڈ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اپنے کام جائے وہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کا کیا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پروکے رکھ دیا ہے ہاں امت مسلمہ ایک ہوگی تو انشاءاللہ پوری دنیا پہ غالب آکر رہے گی آپ کی سالگیرہ کا دن ہمیں بھی یہ درست دیتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی کسی قسم کی ناچاکیاں ہیں تو وہ بھی پیار اور محبت کے رشتے میں پرو دی جائیں عمل میں اور کال میں فرق نہیں ہونا چاہیے قبلہ حضور تحر قادر صاحب کا بھی اپنا یہی راہ یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے توفیق دیتا ہے اس کام کو آگے مکمل کرتا ہے جس میں کردار بھی وہی ہو جو کہ کال ہے تقریب میں ڈاکٹر طائر القادری کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور ان کی صحت کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کی گئی پاکستان بیبلز پارٹی دبائی کے مرکزی رہنماء محمد امین سرگانہ کی جانب سے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے ممبر اورنگ سے برکی کے عزاز میں اشاہیہ کے احتمام کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی میڈلیسٹ کی قیادت اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی تفصیلات سید مدسر خوشنود کے ریپورٹ میں دبائی کے مقامی ہوتل میں پاکستان سے آئے پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے ممبر اورنگ سے برکی کے عزاز میں دعوت کا احتمام کیا گیا دعوت میں پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال پاک بھارت کشیدگی اور سپیکر سند اسمبلی آگا سی راج درانی کی گرفتاری پر گفتگو کی گئی شرکاں نے آگا سی راج درانی کی گرفتاری کی بھرپور مظمت کی اور انہیں فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے میزبان محمد امین سرگانہ نے کہا پاک فوج بھارتی گیدر بھبکیوں کا موتوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے پلواما میں جو حملہ ہوا ہے بھارتی جو اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے پاکستان کو جو ہے اس کی آرڈ میں پلواما حملے کی آرڈ میں پاکستان کو جو مختلف قسم کی گیدر بھبکیاں بھارت دے رہا ہے انشاءاللہ پاکستانی فوج نے ہماری پاک فوج نے پہلے بھی زبردست مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر انڈیا نے کوئی ایسی جرت کی کوئی پاکستان کے اندر کوئی درانزازی کی تو پاکستان اس کا مو توڑ جواب دے گا انشاءاللہ تقریب کے مہمانے خصوصی اور انگزے برکی نے کہا بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا بی جے پی جو کچھ کر رہی ہے یہ ان کی اندرونی سیاست ہے کیونکہ بھارت میں الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا کی بیسیکلی یہ ان کی اپنی انٹرنل پولٹیکس کام کر رہی ہے کیونکہ الیکشن آ رہی ہے اور جو آپ نے دیکھا ہے میڈ ٹرم الیکشن ابھی ریسنڈی ہوئی ہے اس میں کافی جگہ ان کو کافی کے زیادہ میجورٹی ایریاز میں ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے جو بی جے پی ہے تو وہ صرف اپنی جیسے کہہ رہے ہیں پولٹیکس کو بی جے پی اپنا ووٹر کو اپنے طرف دوبارہ لانے کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میڈل اسٹ کے صدر میامونیر ہانس نے کہا پاکستان ایٹمی ملک ہے کوئی بھی اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا ضرورت اس سمر کی ہے کہ دونوں ممالک خطے کیمن کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں جس طرح پاکستان اور انڈیا کی جو مجودہ صورتہ آل ہے جو سخت کشیدگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اسٹم بہت مضبوط ہے پاکستان کی آرمی اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جو شہید ذلفقار علی بھٹو نے جو پاکستان کو مضبوط کیا اور آج کوئی بھی ملک اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا اور اس وقت ضرورت لے کر یہ ہے کہ پاکستان میں اور خطے میں امن قیم کرنے کے لیے دونوں ملک جو ڈائلوگ کریں آپس میں بیٹھیں اور مسئلہ کشمیر سمیت ساری چیزوں پر بیٹھ کر ان کو حل کریں تقریب میں ہالینڈ سے آئے بھی پس پارٹی کے رہنماء صحف اللہ صحفی ملک محمد اسلام ذلفقار علی مغل فیصل گجر مکرم بخاری اور دیگر رہنماء نے بھی شرکت کی سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دبائے سعودی عرب میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی جانب سے کشمیری رہنماء مقبول بڑ شہید کی پینتیسویں برسی کی تقریب منعقد کی گئی شرکہ نے جد جہد کشمیر کے لیے جان قربان کرنے پر مقبول بڑ شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ریاض سے عمیر علی کی ریپورٹ دیکھئے سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقدہ تقریب میں سردار شمس کشمیری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ مقبول بڑ شہید کشمیری قوم کو عظیم تر بنانا چاہتے تھے مقبول بڑ شہید کی قربانی کبھی رائے گا نہیں جائے گی کشمیر میں جب ظلم بڑے گا تو اس کے مقابلے میں تیری قرد عمل بھی آئے گا تقریب کے مہمان خصوصی سردار شمس کشمیری کا کہنا تھا کہ گزشتہ کتر سالوں سے کشمیر کا مسئلہ قوام متحدہ کے سردخانوں میں پڑا ہوا ہے اور کشمیری غلامی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں تقریب سے عبد المجید بٹ ندیم نازم تنویر جعوید اختر اسرار احمد اور دیگر نے بھی خطاب کیا دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے سندھ کی مہمان نوازی کے چرچے دنیا بھر میں مشہور ہیں ایسی مہمان نوازی ہوتی ہے کہ انسان ہو یا چرند پرند سب خوش نظر آتے ہیں سکھر دریاء پر آنے والے مہمانوں کے بارے میں جانیں گے سجاد علی سے خوبصورت آواز اور دلکش پرواز سائیبیریہ سے آنے والے مہمان پرندوں نے سکھر براج پر ڈیرے ڈال لیے سردی کی شدت میں اضافہ ہونے پر ہر سال پرندے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں کا رکھ کرتے ہیں سکھر کے شہری انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب سائیبیریان پرندے سکھر براج پر پہنچیں اور وہ ان کی خوب مہمان نوازی کریں مہمان پرندوں کے لیے صبح شام کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے آنے والے پرندوں کی ہر وقت اڑان سے شہری خوب لطفان دوز ہوتے ہیں سکھر کے شہریوں کی مہمان نوازی سائیبیریان پرندوں کو اس قدر بھائی ہے کہ ہر سال مہمان پرندوں کی آمد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیمرمین ناصر جعفری کے ساتھ سجاد علی نائنٹی ٹو نیوز سکھر دیار غیر میں ملکی ثقافت کے ساتھ کہکہوں کا طوفان لیوٹن کے کارنیول آرٹ سینٹر میں باکستانی سٹیج ڈرامے گول گپے نے دھوم مچا دی نسیموی کی آغا ماجد ہنی زارہ اکبر اور دیگر فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پر شورکہ کے دل جیت لیے نمائدہ نائنٹی ٹو نیوز صدر بخاری کی ریپورٹ دیکھئے لیوٹن کے کارنیول آرٹ سینٹر میں پاکستانی سٹیج اداکاروں نے رون کے مکھیر دیں نسیموی کی آغا ماجد ہنی ال بیلا زارہ اکبر اور دیگر کی جھکتوں نے ڈرامہ دیکھنے کے لیے آنے والوں کو کہکوں پر مجبور کر دیا ڈرامہ میں جہاں فنکاروں نے برجستہ جملوں سے لوگوں کو ہسایا وہاں لوگ گیتوں پر فنکارہ کے رقص نے ڈرامہ کو چار چاند لگا دیئے اس موقع پر فنکاروں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک خوبصورت کوالی بھی پیش کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نسیم وکی کرن آغا ماجد ہنی البیلا زارا اکبر اور دیگر فنکاروں نے کہا وہ بہت محنت سے ڈرامہ تیار کر کے یہاں آتے ہیں تاکہ اپنوں سے دور پاکستانیوں کے چہروں پر مسکرہ ہڑ لائی جا سکے فنکاروں کا کہنا تھا کہ انہیں یہاں آکر اپنی پرفارمنس دکھانا بہت اچھا لگا اور انہیں امید ہے کہ لوگ بھی اس ڈرامہ سے خوب لطف اندوز ہوئے ہوں گے اچھا گیا ہے بڑی اچھی پوپلک ہے لوٹن میں ہمیشہ ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے یہاں کی آڈیس جو ہے یہاں کا جو ماحول ہے وہ ڈرامے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یوکے کی کمینٹی کو بس یہ ویسے دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت محنت سے ڈرامہ لے کر آتے ہیں جو اس کو پیسے لگتا ہے بہت محنت ہوتی ہے آج کل نیزے لگنے ڈرامہ دیکھنے کے لیے آنے والوں نے بھی پروگرام کو خوبصر رہا اور ایسی تقریبات کے نقاط کو خوشائند قرار دیا اس طرح کی تقریبات سے تارکین وطن کو ملکی یادوں کے ساتھ ثقافت اور فن سے بھی جوڑے رکھتی ہیں جبکہ باہم مل کر تفریقہ موقع بھی میسر ہوتا ہے سفدر بخاری نائنٹی ٹو نیوز لوٹن نیو سٹوڈیوز اپنے وقت اتنا ہی مزید قبروں کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے